بول نیوز ہیڈکورٹر ایم کیو ایم کس کے ساتھ ملٹر میں سب سے پہلے بات کریں گے رہنوما پی ٹی آئے شہباز گل کو لے کر پولیس پیمز اسپطال سے روانہ ہو گئے پیمز کے پچھلے دروازے سے لے جایا گیا کارڈیک سینٹر کے سامنے سے بکتربند گاڑیاں بھی پہنچیں ذرائع کے مطابق شہباز گل کو ویل چیئر پر لے جایا گیا آکسیجن ماکس بھی لگا رکھا تھا شہباز گل کو پولیس تھانا کوہسار لے کر جائے گی شہباز گل کو ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا پولیس رہنوما پی ٹی آئے شہباز گل کے دوبارہ ریمانٹ کی استدعہ کریں گے رہنوما پی ٹی آئے شہباز گل کو لے کر پولیس پیمز اسپطال سے روانہ ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تھانا کوہسار لے جائے جا رہا ہے جس کے بعد آج انہیں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پلس کی جانب سے مزید ریمانٹ کی استعداد کی جائے گی شہباز گل جن کا دو روزہ ریمانٹ دیا گیا تھا جس معنی وہ اسپتال میں تھے پیمز اسپتال میں جہاں سے پلس جو کہ اسلام آباد کی پلس ہے وہاں سے لے کر ان کو روانہ ہو گئی ہے تھانا کھوسار اور آج ایک بار پھر ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں رہنوہ پیٹی ہے شہباز گل کو لے کر پلس پیمز اسپتال سے روانہ ہوئی اور وہ آب تھانا کھوسار منتقل کیے جا چکے ہیں آج ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں اللہ دیتا سے اللہ دیتا کیا تفصیلات ہیں کب پیش کیا جائے گا شہباز گل کو عدالت میں جی بلکل صبح کے ٹیم میں ادھر تقریبا ساڑھے ساتھ بجے کے قریب شہباز گل کو کارڈیک سینٹر پیمز سے لے کر روانہ ہو چکی ہے سامنے گیٹ کے اوپر بکتر بند گاڑی بھی لگائی گئی تھی ایمبولینس بھی لگائی گئی تھی اور پولیس کی فورس بھی وہاں پر مجود تھی جنہوں نے شہباز گل کو لے کر جانا تھا لیکن شہباز گل کو پچھلے دروازے سے لے کر پولیس روانہ ہو چکے تقریبا چالیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں سے پولیس روانہ ہو چکے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہباز گل کو کوسار تھانہ میں لے جائے گیا یہ جسمانی ریمانڈ کی دوبارہ صدا کی جائے گی چونکہ پہلے بھی اٹھالیس گھنٹے کا جو شہباز گل کا ریمانڈ تھا تو پولیس لینے کے لیے نے اڈیالہ جیل میں پہنچی لیکن وہاں پر شہباز گل کی طبیعت نساز ہونے کی وجہ سے پیمز کارڈی سینٹر میں لائے گیا تھا دو دن ان کے ٹیسٹ ہوتے رہے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے میڈیکل بورڈ نے رات جب ان کو سفارشاد ان کی مرتب کی تو اڈویس جاری کی کہ شہباز گل کو دمہ کئی تکلیف ضرور ہے لیکن اتنی نارمل ابھی حالات ہیں جس وجہ سے انہوں نے ان کو ڈسٹارج کیا تو آج صبح یہاں سے پولیس ان کو لے کر روانہ ہو چکی ہے اس وقت بتایا جی جا رہا ہے کہ کوسار تھانہ میں لے کر گئے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی عدالتیں ابھی تھوڑی دیر تک کھلنا شروع ہو جائیں گی تو ان کو سیشن جات کے سامنے پیش کیے جائے گا اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی جائے گی ہم نے دیکھا کہ جس وقت شہباز گل کو لے جایا گیا وہ ویل چیئر پر تھے ماز بھی انہوں نے لگا رکھا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے کیا کہا گیا کیا طبیعت ان کی اس وقت صحیح نہیں تھی جس وقت پولیس ان کو لینے آئی تھی جی بالکل ڈاکٹر کی جانب سے میڈیکل رپورٹ تو یہ فٹ قرار دے دیا گیا ہے لیکن کل بھی ہم نے دیکھا شہباز گل کو جب یہ ٹیسٹ کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شہباز گل کو اس وقت بھی سٹیچر پر لے کر جایا گیا اور اکسیجن ماسک لگا ہوا تھا آج بھی یہی صورتحال ان کی دیکھنے میں نظر آئی چونکہ پولیس جب بھی کسی وی آئی پیو لے کر جاتی ہے تو یہی کرتی ہے کہ جہاں پر میڈیا لگا ہوتا ہے اس دوسرے بندے کو پچھلے کسی گیٹ سے نکالا جاتا ہے تو آج بھی صورتحال یہی نظر آج بھی تھی جس وجہ سے ہم دو ادھر رپورٹر موجود ہونے کی وجہ سے ایک فرانٹ گیٹ پر رہا اور مزوان ہمارے جو ساتھی رپورٹر ہیں انہوں نے پچھلے دروازے سے جا کر جو فوٹیج بنائی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج بھی شہباز گل چلنے کے قابل نہیں تھے اور انہیں آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور ان کو ادھر سے لے کر جایا گیا کل اگر پی ٹی ای رینما کے حوالے سے اگر بات کریں تو کل بھی جو پی ٹی ای رینما ادھر آئے تو پیمز آسپیٹل میں ہم یہاں پر موجود تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل کی صحت کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے کہ شہباز گل کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور رات پر جبکہ حسان نیازی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ میڈیکل بورٹ جو ہے وہ فیر بنایا جائے چونکہ شہباز گل پر جو پہلے جس کا جسمانی ریمان لیا گیا تھا جو ان پر تشدد کیا گیا تھا اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت نصاز ہے اور شہباز گل کو دمے کے بھی یہ مریض ہیں اور ان کی سانس کی بھی بار بار مشکلات آ رہی ہیں ان کو تو شہباز گل کی جو پی ٹی اے رینما ہے ان کی طرف سے یہی کہا گیا جا رہا ہے کہ شہباز گل کی صحت ٹھیک نہیں ہے لیکن انہیں رات کو میڈیکل بورٹ کی سفارش کی اوپر ڈسچارج کر دیا گیا جو اڈوائز جاری کی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے لیکن پی ٹی اے رینما اب بھی مطمئن نہیں ہے کہ شہباز گل کی صحت جہد وہ ٹھیک نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی یہی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی صحت نہیں ہے البتہ پولس کی ٹیم انہیں لے کر تھانہ کوہسار پہنچ گئی ہے آج صبح ساڑھے 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 پولس کی ٹیم پیمز اسپتال پہنچی جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رینما شہباز گل کو حیاست میں لے کر تھانہ کوہسار منتقل کیا گیا اور آج رینما پی ٹی آئے شہباز گل کو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش کیا جائے گا اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہے کہ پولس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی مناظر آپ بولیوں اس کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت ڈاکٹر شہباز گل کو پیمز اسپتال سے تھانہ کوہسار لے جانے کے لیے پولس کی ٹیم پہنچی اور وہ اس وقت ویلچئر پر موجود تھے ان کو ماسک بھی لگا ہوا تھا اور ان کی طبیعت بہتر نظر نہیں آ رہی گو کے ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو گزشتہ رات میڈیکل ریپورٹ میں فٹ قرار دیا گیا تھا لیکن دمے کی تکلیف ضرور بتائے گئی تھی اور اس وقت بھی مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شہباز گل کو ویلچئر پر لے جایا گیا ہے اور تھانہ کوہسار منتقل کیا گیا ہے اور وہاں سے ان کو سیشن عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا اور پولس کی جانے سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کی جائے گی دو روزہ جسمانی ریمانڈ پولس نے حاصل کیا تھا تاہم شہباز گل کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور یہ وہ مناظر ہیں جب پیمز اسپتال سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ شہباز گل کو تھانہ کوہسار لے جایا جارا تھا آج صبح واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ فوٹیج میں کہ کس طرح ڈاکٹر شہباز گل کو منتقل کیا گیا ہے ویلچئر پر وہ تھے ماسک ان کے لگا ہوا تھا آکسیجن ماسک ان کے لگا ہوا تھا ریکن پولس کی جانب سے ان کو تھانہ کوہسار منتقل کیا گیا ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں اللہ دیتا سے یہ بتائے گا کیا یہ تیہ تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو صبح سارے سات بجے ہی منتقل کرنا ہے تھانہ کوہسار جی بالکل رات سے ہی یہ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے یہ چل رہا تھا چونکہ ڈسچارج کرنا تھا میڈیکل بورڈ نے ادھر سے پیم سے کو لے کر جانا تھا کیونکہ صبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جب کورٹ کھلتی ہیں تو تب جا کر ان کو وہاں پیش کیا جائے گا تو یہ صبح تقریباً چھ بجے سے ادھر بکتر بند گاڑیاں اور پولیس کی نفری موجود تھی جو ان کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی ویسے تو دو دن سے ہی سیکیورٹی ادھر ہائی لائٹ کیوئی تھی کارڈینک سینڈر کے باہر لیکن آج جو صبح لینے کے لیے وہ خصوصی دستے آئے بکتر بند گاڑیاں بھی آئیں ایمبولینس بھی ہیں ان کو لینے کے لیے آئے یہ اب اس میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلے سے تیش ہوتا تھا یا ڈاکٹرز کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا یا ہسپیٹل سے ڈسچارج کرنے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب وہ ڈسچارج کریں تو ان کو لے کر جایا جائے لیکن شہباز گل کی صحت کے حوالے سے ابھی بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طبیعت دیکھنے میں بزہر ٹھیک وہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے انہوں نے ڈسچارج کیا گیا ہے تو پولیس ان کو لے کر ادھر سے تھانا کوسار روانہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تھانا کوسار روانہ ہو چکی ہے آرکنان پیمز اسپیدال کے باہر موجود تھے یا کوئی رہنمہ نظر آیا آپ کو جی بالکل کل بھی جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ ادھر آئے اور سینیٹر سہبان بھی آئے تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی لیکن کل رات کو جو اجازت ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت نامہ ملنے کے بعد شہباز گل سے ملاقات ہو سکی تو آج بھی اسی وجہ سے ان کے وکیل یا پی ٹی ای رہنمہ وہ اس جگہ پر نہیں آئے کیونکہ پولیس ان کے پاس ان کو نہیں جانے دے رہی تھی جو ان سے ملاقات کر سکتے یا ان کو دیکھ سکتے کل بھی ہم ادھر موجود تھے جو بھی پی ٹی ای کے رہنمہ ادھر آئے یا ان کے وکیل فیصل چودری ہے انہوں نے ملنے کی خویشت کے اظہار کیا لیکن پولیس نے ان کو اندر شہباز گل کے پاس نہیں جانے دیا رات کو بھی جو پی ٹی ای کی رہنمہ ملنے کے لیے ہے وہ ہائی کورٹ کی اجازت سے ہی ہے رہنمہوں کو شہباز گل سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا رات میں بھی ہم نے دیکھا اور صبح بھی جس کی وجہ سے کوئی رہنمہ اور کار کو نظر نہیں آیا اور شہباز گل کو صبح تقریباً ساڑھ سات بجے پمز اسپتال سے تھانا کوسار منتقل کیا گیا یہ منتقلی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ویلچئر پر ڈاکٹر شہباز گل کو منتقل کیا جا رہا تھا اور آکسیجن ماس بھی ڈاکٹر شہباز گل نے لگایا ہوا تھا گوکے میڈیکل بورٹ کی رپورٹ میں ان کی طبیعت بہتر قرار دی گئی تھی لیکن دمے کی تکلیف ضرور بتائی گئی تھی اس حالے سے مزید بھی اللہ دیتا آپ سے جانتے رہیں گے فیلحال شکریہ اور خبروں میں اب آگے دیکھئے چھت گر گئی شہباز گل کے حالت انتہائی تشویش ناکھ ہے علاج کے لئے خود مختار میڈیکل بورٹ بنایا جائے تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا مراد سعید کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں جتنا سنا تھا اس سے زیادہ تشدد ہوا میڈیکل رپورٹ میں بھی ذکر ہے تشدد کس نے کیا ڈاکٹرز بلانے پر بھی نہیں آتے پواہ چودری نے کہا کہ شہباز گل کے معینے کے لیے آزاد میڈیکل بورٹ بنایا جائے تفتیش کی جائے کہ تشدد کس نے کیا اڈیالا جیل پنجاب حکومت کے ماتحد ہے شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ شہباز گل کے اوپر تشدد بھی ہو چکا ہے اور ان کی حالت انتہائی کرٹیکل ہے میڈیکل رپورٹ آئے ہیں اس میں بھی میرے خاصے تشدد اور ان کے اوپر جو ان کو تکالیف ہے اس کا ذکر سانس کا مسئلہ ہے ان کا ذکر ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ بنایا جائے تاکہ وہ قوم کے سامنے لائے اور عدالت میں وہ رپورٹ جمع کر سکے جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ جو ٹورچر کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے جو کسٹڈی میں ٹورچر ان کے اوپر ایک عالمی ردعمل ہے اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ بننا چاہیے آدھی رات کو جب مراد سعید شہباز گل کے پاس موجود تھے ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سیکل کی شہباز گل کی حالت اچھی نہیں ہے ڈر ہے ڈاکٹر رزوان اور مقصود چپراسی کو جس طرح راستے سے ہٹایا گیا پی ٹی آئے رہنما کے بھی ویسے ہی نہ ہو جائے شہباز گل کے وکیل حسان نیازی نے خدشے کا اظہار کر دیا مطالبہ کیا کہ شہباز گل کو پنجاب انتقل کر لیا جائے خود مختار میڈیکل بورٹ سے معاینہ کرایا جائے ہم نے بتایا کہ اس کو فورس کیا جا رہا تھا کیا باتیں کرنی ہیں کیا باتیں نہیں کرنی ہیں یہ سرہ سر ہائی کورٹ کے آرڈس کی کنٹیمٹ ہے ان کو نہ عدلیہ کا لحاظ ہے نہ ان کو اپنے جو وردی پہنی اس کا لحاظ ہے ہمیں لگتا ہے کہ داکٹر رزوان یا مقصود چپراسی کے اس طرح جو ہوا تھا شباز گل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو ہم پوری طور پر ریکویسٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو پنجاب میں شفٹ کیا جائے پنجاب کے کسی انڈپینڈنٹ بورٹ سے اس کا معاینہ کرایا جائے روپے لوٹ کر بھاگنے والے سے میرا موازنہ کیا جا رہا ہے نواز شریف کو لانے اور مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے نیب ہماری کنٹرول میں نہیں تھا آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اربو ڈالرز ملک سے باہر بھیجے نیب کنٹرول میں ہوتا تو پندرہ بیس لوگوں سے اربو روپے نکلوا لیتے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کو آزاد میڈیا سے خطرہ ہوتا ہے شہباز گل سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دو پوچھا گیا عمران خان کھاتا کیا ہے شہباز شریف کی کیس میں چار گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے موت قبول کرلوں گا مگر ان لوگوں کے نیچے زندگی نہیں گزاروں گا تیس سال ملک لوٹنے والے دوبارہ ملک پر قابض ہو گئے سیاسی استحقام صرف شفاف الیکشن سے آ سکتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی اور حل ہے تو بتائے عمران خان نے ملک میں شفاف انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا کبھی مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہو نواز شریف نے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ اس نے اس کو بند کر کے تین دن مار پڑوائی نواز شریف نے جتی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں اس نے سترہ فیکٹریوں بنا لی جب مشرف کا دور آیا جنرل نمجد نے فائلن دکھائی ان کی چوری کے اوپر میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کی کیسز کون سے نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے عرام سے کم از کم پندرہ بیس لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ہیں پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ٹس کوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی جانتے دے رہتے یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دی کپتان کے موں سے میڈیا کی ازادی کی باتیں مزاق سے کم نہیں پی ٹی آئے دور میں صاحفیوں پر تشدد اور پروگرام بند کیے گئے وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے کہتی ہیں عمران خان کا کام ہی بہتان تراشی ہے چیرمن پی ٹی آئے معاشی حالات بہتر کرنے میں توانائی صرف کرتے تو عوام کے حالات بہتر ہوتے وہ قوم کو گمرا کر رہے ہیں اب عمران خان کے اندر جانے کا وقت آ گیا ہے ایک مزہکہ خیز حرکت کے میڈیا کی ازادی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور اس سیمینار میں بیٹھ کے وہ میڈیا کے حضرات بڑے رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے وہاں اور وہ وہاں بیٹھ کر میڈیا کی ازادی کی تقریر سن رہے تھے عمران خان صاحب کے موہ سے مطلب اس سے بڑا کیا مزاق ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عمران خان صاحب جس وقت صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں جس وقت صحافیوں کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں جس وقت صحافیوں کے کلم کھینے جا رہے تھے میڈیا کی ازادی کا قتل کیا جا رہا تھے اس وقت وزیر عظم عمران خان تھے یہی حوصلہ اور عمت اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف تلانے میں کی ہوتی تو آج ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے میڈیا ازاد ملک ازاد عوام ازاد ہو چکی ہیں اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے ڈاکٹر شہباز گل پر مبینہ تشدد کی خلاف پی ٹی آئی کا سینٹ سے ووک آؤٹ آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم بولے شہباز گل سے مرضی کا بیان لینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا جواب پی ٹی آئی نے جیلے نہیں دیکھی ایک مقدمے میں ہی چیخیں نکل آئی ہیں شہباز گل کیوں اگر خوش ہوا پولیس تصدی میں اندر اور ٹوٹر کے ساتھ جو جواب ان کو دینا پڑے ہم از ای پروسیس ٹوکن واقع کریں گے سر اس تشدد کے خلاف اس ٹوٹر کے خلاف اس پر اتنا تشدد کرو تاکہ اپنی مرضی کا جو پرانا یہ پلکیہ ترکہ انتہا کہ اپنی مرضی کا بیان لیا جائے اور اس بیان کو عمران خان اور طریقہ انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے کیونکہ انہوں نے سیاسی میدان میں اپنی شکست مان لی ہے آپ نے جیلے نہیں دیکھی اس لیے آپ کی چیخیں ایک مقدمے پر نکل آئی ہیں شیر بنے شیر بنے سیاست کرے سینہ تانکے کرے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا کبھی نہیں چاہتے اسلام آباد اور پنجاب پولیس آمنے سامنے ہو وزیر اداخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کے کہنا ہے کہ اخون گریزی سے بچانے کا برائے راز ذمہ دار پی ٹی آئی کو ٹھہر آیا جائے جس نے منصوبہ کامیاب نہیں ہونی دیا جانش مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے زیر ام پنجاب نے کم دیا کہ ٹھیک ہے اگر ان کی گاڑی ایمبلنس آگی ہے پیمز کی کوہبی کو ایک دے گا پولیس کے اندر ہوا ہے جو بھی مطلب اس کو ہم باہر فار پیریفائی کر چکے ہیں کہ جو بھی تشدد ہوا ہے وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہوا ہے اور کل یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے وہ جو بیمار ہیں یہ اسی خبر کو سن کے وہ بیمار ہیں کہ ان کو دوبارہ اسلام آباد پولیس کے کسٹڈی میں دیا جا رہا ہے دیکھا کہ وہ انتہائی ذینی کوفت حالانکہ ہم نے ان کو بلکل قانون کے مطابق کمفرٹیبل رکھا جیم میں مگر اس کے باوجود وہ ایک بہت منٹر سٹیس میں تھے جب سے انہوں نے یہ سنا کہ میری دیلیشنل دیمار کینسل ہو رہا ہے تو اسی کے لیے بھی وہ بیمار ہو گیا ہے اسلام آباد کی پولیس اور پنجاب پولیس آباس میں لگری ہو کیا یہ مناسبات ہے مجھے وہ چینج بھی کر دیں گے تو میں ایک ایم پی اے کے طور پر آپ کو اس کو چھوڑیں اگر وہ مجھے بولیں کہ تمہیں ایم پی اے نہیں رہنا تو میں ایم پی اے سے بھی ریزائن کر دوں گا ہم ہم کے باپادار ہیں اور جو ہمیں اخم ملے گا اور کبھی دل میں یہ نہیں رکھیں گے کہ ہمیں اٹھا دیا گیا